موسیقی پھلر وان میں مقتولین کے نماز جنازہ میں ہوای فائرنگ کا معاملہ پولیس کی ناکہ سکمت عملی سامنے آگئی نماز جنازہ میں شریک تین ایس پی سینکڑوں پولیس اہلکار متقتے رہ گئے پھلر وان کا علاقہ گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ سے گونج اٹھا علاقے میں شدید خوف و حراس صورتحال پھر کشیدہ دو روز قبل فائرنگ سے پانچ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا موسیقی سہنے پھلر وان میں خون کی ہولی کھلنے والوں کی تفصیلات لاہور نیوز پر مرکزی ملزمان افتخار علی اور جہنگیر کی تصاویر شناختی کارڈ اور مقدمات کی تفصیلات موصول ملزم افتخار احمد ریکارڈ یافتہ دو ہزار پاندرہ میں ناجائز اسلحے کا مقدمہ بھی درج ہوا ملزم بلدیاتی انتخابات میں وائس چیئرمن کا امید بار تھا پولیس کا دو ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ ملزمان کے نام ایسی ال میں شامل کرنے کے لیے ایف آئی اے سے رابطہ قومی ارلائن کا انوکھا کام کل سے تیارہ خراب مسافر تحال خور بود کے روز تیارہ خراب ہونے کے باعث 76 مسافر ابیتہ کے ائرپورٹ پر خور آدھے مسافروں کو دوسرے تیارے کے ذریعے جدہ روانہ کیا گیا قومی ارلائنز انتظامیہ کا جھوٹ لاہور نیوز منظر عام پر لے آیا علامہ اقبال ائرپورٹ پر حجاج کے تیارے کو ٹیک آف کے دوران حادثہ قومی ارلائن کی پرواز پی کے ٹو جیرو فائف سیون کے انجن سے پرندہ ٹکرا گیا پرندہ ٹکراتے ہی جہاز کا انجن بند ہو گیا پائلٹ نے کمال مہارس سے ٹیک آف کی بجائے ایمرجنسی بریکس لگا دی بوئنگ ٹریپل سیون کے جہاز ٹائر زوردار دھماکے سے پھٹ گئے مسافروں کی چیخیں نکل گئیں کلمہ تیبہ کے ورد کون ہوگا پنجاب کا سلطان فیصلہ نہ ہو سکا پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے میں صرف چھے روز باقی آئینی طور پر الیکشن کے بعد 21 روز میں عراقین کا حلف لینا لازم پنجاب اسمبلی کا اجلاس 13 یا 14 اگست کو بلائے جانے کا امکان اصل جنگ پنجاب میں ہے جو سب نے مل کر لڑنی ہے پنجاب کا وزیرعالہ شفاف ریکارڈ والا نوجوان ہوگا جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیے وہ آزاد حیثیت میں کامیاب ہو گئے اگلے الیکشن میں ٹکٹ دینے کا عمل بہتر کرنا ہوگا عمران خان کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب کہا تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں این اے 131 میں دوبارہ گنتی کے لیے ہائی کورٹ کا فیصلہ معابطل چیف جسٹس ساکم نسار نے ہلکے میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی روک دی ایک بار جو ہار نتیجہ آ گیا وہی حد تمی ہے جسٹس اجازال احسن کے ریمارکس پی ٹی آئی کے وکلا نے ریٹرننگ افسر کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ووٹوں کی گنتی رکوانے سے واضح ہو گیا ساری دال ہی کالی ہے عمران خان نے اپنی بوغس کامیابی کی اصلیت خود ہی بتا دی عمران جھنلو وزیراعظم اور ان کی حکومت دھاندلی کی پیداوار ہوگی ساد رفیق کا ٹویٹ سپریم کورٹ کا گنتی روکنے کا حکوم الیکشن ایٹس سے متسادم ہے این ایک سو اکتیس میں منڈیٹ چوری ہوا ہمیں قانونی حق سے محروم کر دیا گیا ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا رد عمل دین بار گنتی کے بعد بھی ساد رفیق ناکام ہوئے زد چھوڑ کر فیصلہ قبول کریں سپریم کورٹ کا دوبارہ گنتی معاتل کرنے کا حکم خوش آئند ہے فواد چوہدری کا ٹویٹ خاجہ ساد رفیق نے خود پانچ سال سٹے آرڈر پر گزار دیئے اب الیکسن ٹربیونل میں جائیں حق اور سچ کی فتح ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے پر شعب صدیقی کی میڈیا سے گفتبو خاجہ عصف کی بھی اسمبلی جانے کی راہ ہموار ہو گئی ہائل کورٹ نے عثمان ڈار کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی جسٹس مامون رشید نے تحریک انصاف کے عثمان ڈار کی درخواست پر سمات کی جیت کی خوشی میں ہوای فائرنگ اور مبینہ پولس پر تشدد کا معاملہ پی ٹی آئی کے نو منتخب ایم پی اے ندیم بارہ کی آٹھ ساتھیوں سمیت زمانت منظور کہ اس کی سمات جج اقبال وڑائچ نے انصداد دہشتگردی کی عدالت نمبر تین میں کی ملزمان کی پچاس پچاس ہزار روپے مچالکوں کے عوض زمانت منظور کی گئی زمانت حاصل کرنے والوں میں ملک جہانگیر بارہ زلفقہ سکر ملک کیا موسیقا 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 موسیقا